اس کو مینویلی پرنٹ ٹول سے بھی کر سکتے ہیں اور ادر وائز آپ ہسٹری برش لے کے ایک اور الگ لیئر اس کے اوپر اگر کھولے اور میں اس کے مسال کے طور پر یہ کرتا ہوں اس کو بہت زیادہ ہارڈ برش میں نے لیا ہے لیکن اس کو میں اپیسٹی کم کر کے برش کا سائز چھوٹا کر کے صرف اتنا کہ جو اس کی جو لائنز ہے بس وہ واضح ہو جائے اس سے زیادہ نہیں ایک اور مسئلہ اس کے اندر ہے تصویر کے اندر ہی کہ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ہم یہاں پہ سکن کا ٹون کچھ اور ہے یہاں پہ کچھ اور ہے یہاں پہ کچھ اور ہے تو اس کے بعد جو میں نے سٹیپ کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ میں اب اس سب کو مرش کروں گا پھر اس کے اوپر ایک میں نے بلینک لیئر کھولی ہے کلر موڈ میں کیا ہوں آئی ڈراپر ٹول لیا ہے اور یہاں سے میں ایک کلر اٹھاؤں گا ذرا سا ڈارک سا ہی اٹھا ہے کلر موڈ میں ہم پینٹ برش لیا ہے اور یہ ہم نے اس پہ پینٹنگ شروع کر دیا ہے اس طریقے سے جو سکن کی جو ٹون ہے جو ڈیفرنٹ جگہ پہ ڈیفرنٹ ٹونز تھی ہیں وہ ایون آؤٹ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے کچھ جگہوں پہ پاپر لائٹ نہیں پہنچی ہے تو جس کی وجہ سے وہاں کی کلر انفرمیشن کیمرے نے کیپچر نہیں کی ہے وہ جگہ گری ہو جاتی ہے باستہیں یہ ٹھیک ہے اب ٹیٹوریل بناتے وقت میں مجھے تھوڑا سا جلدی میں کام کرنا پڑتا ہے اس لئے اگر کوئی چیز میس ہو جائے فردیت آئی اپولوجائز لیکن جو طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بھائی جان ایسی کوئی چیز نہیں ہے کوئی تعویز نہیں ہے جو میں آپ کو گول کے پہلا دوں ایک صاحب نے یہ کومنٹ میں لکھا تھا کہ سر میں آپ جیسا بننا چاہتا ہوں تو ان کے لئے جواب یہ ہے کہ بیٹا اللہ ماہ اقبال کا بیٹا بھی اللہ ماہ اقبال نہیں بن سکا تو اس سے آگے میں کیا بات کر سکتا ہوں خیر یہ ایک ہو گیا کان کے پاس تھوڑا سب بچ گیا تو اس کو بھی کر لیتے ہیں یہ صاحب بھی کر لیا اب اس کی اپیسٹی ہم نے کم کی تو کم از کم وہ جو ایک گریش تون آرہی تھی وہ ختم ہو گئی اور اس کے بعد ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس کی جو بیٹنیس ہے وہ بڑھا کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اب میں اس کو کلک کروں گا بیگرانڈ والی لیئر پہ جاؤں گا پھر اس کو میں کنٹرول جے کروں گا تاکہ نیچے کی جو اریجنل لیئر ہے وہ آ جائے اور پھر اس کو میں برائٹ کروں گا کیونکہ اگر ہم اوپر والی لیئر کو برائٹ کریں گے تو وہ کچھ اور ہو جائے گا ٹھیک ہے صاحب یہ ہو گیا آپ دیکھیں مسام پورے نظر آ رہے ہیں سکن ٹیکچر کمپلیٹلی انٹیکٹ ہے اب اس پوائنٹ کے اوپر میں یہ کر سکتا ہوں کہ اس کو میں فلیٹن کروں اور اس کے بعد میں نے یہ کیا تھا کہ میں گیا تھا آپ کے لیکپی فائر ٹول میں جانے سے پہلے اس کی جو لپس ہے اس کی جو لپس ٹیک ہے اس کو ہم فکس کرتے ہیں یہ میں اس کی لپس کی سیلیکشن بنا رہا ہوں اور یہ بنانے کے بعد اس کی جو کورنرز ہیں اس کو تھوڑ اسی راؤڈنس دے رہا ہوں میں آلڈ دبا کے یہ اس کے ہینڈرز آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اب میں کنٹرل شفت دبا کے اس کو پورے کو سیلیکٹ کروں گا اور پھر رائٹ ماؤس سے میں ایک سیلیکشن کر کے ٹین سے چار پکسلز دیئے اس کو اور پھر کنٹرل جے کی ہے اس کو جس سے یہ کلک لیئر پہ آگئے لپس آپ اس کے بہت سارے طریقے ہیں جو سب سے آسان والا ہے وہ کلر بیلنس جو ہے اس سے کنٹرل بھی دبا کے اور اس میں تھوڑا سا میں ریڈ ملاتا ہوں دیکھتے کیا ہوتا ہے مجینٹا اور بلو لپسٹک کا وٹیور شیئیڈ لائک آپ اس پینٹ پر بزائیر یہ لگ رہا ہے کہ چیئرہ تھوڑا سا کیونکہ بہت ہائی ریس تصویر ہے اور ہم ڈیپ نہیں دیکھ رہے تو تھوڑی سی فلیٹ نیس نظر آ رہی ہے وہ کس طریقے سے ٹھیک ہوگی ہم لاس سٹیج میں کریں گے اس کی ٹوننگ یہ چیز بھی ہو گئی اس کی لپس بھی ہو گئے اس کی آنکھوں میں تھوڑا سا اندھیرہ ہے اس کے لئے میں یہ ماسکنگ موڈ میں جاؤں گا چمک پیدا کرنے کے لئے اس جگہ کو میں نے ماسک کیا کیو دبایا کنٹرل جے کیا سکرین کے موڈ میں جائیں گے اور اس کے لئے ایرے سر سے ہم اس کو بہتا ہوں اس کی پریشر یہ کر لیا یہ اتنا زیادہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ واتے مشر لگے اسی لئے اس کو ہمیشہ زوم آؤٹ کر کے دیکھیں آنکھیں الگ سے واضح ہو رہی ہیں اس کی اپیسٹی کم کر دی اب ہم اس لئے کو آل آف کر کے دیکھیں گے فرق آ گیا بس اس سے زیادہ فرق نہیں چاہیے ہمیں ٹھیک ہے صاحب یہ ہو گیا اس کے بعد ہم اس کو پھر سے پلیٹ کریں گے پلیٹن ایمج اور پھر ہم جائیں گے جنب علی لکویفائی میں اور لکویفائی میں یہ جو پہلا ٹول ہے امسور یہ والا جو ٹول ہے پکڑ ٹول جیسے کہتے ہیں اس کو میں فل بڑا کر رہا ہوں اس سائز کو اور اس پکڑ ٹول پر رکھ کے اور جب میں پریس کروں گا تو جو اس کی لینس دسٹورشن ہے اور جو بون سٹرکچر ہے اس میں دیکھیں واضح فرق آ گیا میں تو کافی اوور بورڈ چلا گیا تھا رات میں جس وقت میں نے یہ تصویر بنائی تھی بیسیکلی اگر اپلائنٹ ہے جو یہ چاہتا ہے اس کی شکل تبیل نہ ہو تو اس سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے لیکن میں ڈیلیبرٹلی اس کو تھوڑا سا ینگر لک دینا چاہ رہا ہوں اس لئے میں آپ کو کر کے بتا رہا ہوں کہ اب میں اوپر والے اس طول میں جاؤں گا فوروڈ وارپ ٹول اور یہ جو اس کا بون سٹرکچر ہے اس کو میں تھوڑا سا شیپ اپ کر لیتا ہوں بیسیکلی شیئی ہے دا سکوئر چو آہ ٹھیک ہے صاحب یہ ہو گیا میں نے اس کو تھوڑا سا آہ پلاسٹک سرجری کی تھی یہاں پہ وہ آج کل جو چل رہا ہے عورتیں گڑکیا اپنے ہوت پھلوا رہی ہیں تصویروں میں اس کی ضرورت نہیں ہے بغیر خرچے کے ہو جاتا ہے یہ جی بس اس پراسس میں وہ ایک خوبصی بھنڈ بھی ہو گئی تھی رات میں میں نین میتھا گا بھی اس حقے میں کر رہا تھا اور اس کے بعد یہ سموتھ ٹول لے کے یہ کر دیا اس سے زیادہ نہیں کرتے ٹھیک ہے آہ اور تھوڑا سا اور جو اس کا سکرش جو ہے اس کو میں راؤنڈ کروں گا ہاں ایک چیز اور جو بھی بالوں کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے اس میں بال کھلانے سے دیکھیں اس کی لک کی چینج ہو گئی اس کے بال فلیٹ تھے اور ابھی میں نے اس کے بال جب سپریڈ آؤٹ کیا ہے تو اس میں ایک ینگر سی لک آگئی ہے ایک پیش سی لک آگئی اگر میں اس کو مزید پکڑ ٹول سے آہ اندر کروں گا تو یہ اور فلیٹرنگ ہو جائے گی تسکیر تو بس آہ یہ یہاں تک کہ تو اتنی ہے اس کے بعد والی سٹیج میں آہ جو ہے زیادہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو اب آپ کروز میں جائیں اور اس میں آپ اس کی آپ پیسٹی کم کر کے پھر ایک لیئر پہ جا کے سوری میں اس کو فلیٹ کر کے پھر ایک لیئر بنا کے اور پھر تھوڑا سا سیچوریشن اس کی میں کم کر دیتا ہوں بلکہ اس کو تھوڑا برائٹ کر دیتے ہیں تاکہ جیلو کا آج ہے اس کی اس کے بعد جیسے میں نے آپ سے کہا تھا آپ اس کی ایک اور لیئر بنا کے اور یہ آپ کا برن ٹول سے یہ آپ اس کی ناک کو شیپ اپ کر سکتے ہیں اور مقترب جگہ جہاں پہ آپ نے شیڈوز دینے ہیں وہ دے سکتے ہیں میں وہ نہیں کروں گا میں اس کو ادھری ختم کرتا ہوں کیونکہ کافی ہیوی ہوگی ہے ٹیٹوریل تو اس میں میں نے آپ کو دو چیزیں سکھائی ہے ایک تو یہ ہے کہ پریکوینسی سپریشن کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں بتایا کس طریقے سے جو ہے وہ اولڈ کو ینگ لک دی جاتی ہے وہ میں نے آپ کو بتایا اور یہ کافی پریمیم ٹیٹوریل ہے آپ کو کسی بھی پاکستانی کم از کم دعوی سے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستانی فورم یا ٹیچنگ گروپس میں اس لیول پہ کوئی نہیں سکھائے گا اس کو لوگ جن کو پتا ہے اس کو وہ سیکرٹ سمجھ کے چھپاتے ہیں میں کسی چیز کو سیکرٹ نہیں رکھتا اس کی وجہ یہ کہ میں خود یوٹیوب سے سیکھتا ہوں میرے پاس کوئی فرشتہ نازل نہیں ہوتا جو مجھے سکھاتا ہے امبیسٹر ایڈیوکیٹڈ اور سیلٹ ٹاٹ ٹو الحمدللہ اور محنت کرنی پڑتی ہے صرف یہ پتا چل جائے کہ آپ اس طریقے سے کام ہوتا ہے تو اس سے نہیں سیکھتا بندہ اگر میں نے آپ کو یہ چیز آج بتائی ہے تو اس کی خوب پریکٹس کریں اتنی پریکٹس کریں اتنی پریکٹس کریں کہ آپ کے ہاتھ دھک جائیں سر چکر آ جائے اور آپ کو اسی سے گر کے دیوش ہو جائیں جب تک اتنا نہیں کریں گے تو جب تک کام اس لیول پر آپ نہیں آئے گا دیوان کی یہ حق تک کام کرنا پڑتا ہے تو that's about it for today and thanks for watching